اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تمہیں شروع کر رہی ہوں The Wolverine Part 3 شما بی بی جی شما وہ مجھے نین میں چلنے کی عادت ہے اس لئے شاید یہاں آگئی ہوں رادہ کہہ کر رکی نہیں تھی بلکہ سیڑھیاں ادرتی نیچے چلی گئی جبکہ آیت اپنے اٹھ کے سانس کو بحال کرنے لگی وہ قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی جب سے وہ ریکجویک آئی تھی کچھ نہ کچھ عجیب ہو رہا تھا یہاں ہر شخص پر اسرار ہے انفیکٹ پورا ریکجویک ہی پر اسرار ہے آیت بڑھ بڑھاتے ہوئے لیٹ گئی تھی البتہ اس کی نیند اڑ چکی تھی وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا ایک ہوا کا گولہ بن کر کبھی آسمان پر تو کبھی زمین پر اس کی صدیوں کی تلاش آج ختم ہوئی تھی مگر کس موڑ پر کہ وہ گھوم کر رہ گیا تھا کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا کیوں وہ اپنے اصلی روپ میں اب جنگل میں بھاگ رہا تھا درختوں کے اوپر درختوں کی شاکو اور جھاڑیوں سے ٹکرانے کے بعد اس کا جسم زخمی ہو رہا تھا اور اسی رفتار سے اس کے زخم بھر رہے تھے کیا اسے تکلیف بھی ہو رہی تھی یا نہیں تکلیف اس کی اندر تھی بہت زیادہ بیراہ وہ پوری قوت سے چلایا تھا میں جانتا تھا تم لوٹ آوگی اسی آس پر تجھی رہا تھا میں مگر یہ تم کس موڑ پر مجھ سے ملی ہو کہ میں نہ جی سکتا ہوں نہ مر سکتا ہوں وہ اب جنگل سے نکل کر ایک ندی کے کنارے پر آ گیا تھا نہ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں نہ تمہیں اپنا پاؤں گا وہ ندی کے کنارے بیٹھا چیخ رہا تھا آس پاس چھایا سنناٹا اس کی آواز سے ٹوٹ جاتا تھا ابیرہ ابیرہ اس نے ندی کے کنارے پر پڑی گیلی ریت پر اس کا نام بھی لکھا تھا آیت اس نے ٹوٹے پھوٹے سے لفظوں میں آیت کا نام لکھا تھا اس کی انگلی میں جس نے اس نے نام لکھا ایک دم آگ لگ گئی وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا وہ اس کا نام لینا تو دور کی بات لکھ بھی نہیں سکتا تھا بے بسی کی انتہا تھی وہ سرک آنکھوں سے اپنی جلتی انگلی کو دیکھ رہا تھا لیکن اس نے آنکھ بجھانے کی کوشش نہیں کی تھی اس درد میں ایک عجیب سر لطف تھا جسے وہ محسوس کر رہا تھا میرے وفادار کہاں ہو تم اچانک اس کے کانوں میں آواز گنجی اور وفادار چوک کر ایک جھٹکے سے اٹھا اس کی آقا نے اسے بلائیا تھا وہ اسے ہر حال میں آقا کے پاس جانا تھا ایک سیکنڈ میں وہ ایک کالے سائے میں تبدیل ہو کر اڑ گیا یہ دیکھو آیت یہ ایملی کی ڈیڈ باڈی کی ڈیڈ باڈی کی کچھ فوٹوگرافز ہے جو میں نے لی تھی اس کا مڈر جنگل میں ہوا تھا پولیس نے جنگلی درندے نے حملہ کیا تھا کہہ کر کیس بند کر دیا مگر مجھے لگتا ہے کہ کسی جنگلی درندے کا کام نہیں ہے اگلے دن کالج میں جیکب نے آیت کو ایملی کی فوٹوگرافز دکھائی تھی یہ ایک ریسٹورن میں مینجر تھی اس کی گاڑی جنگل کے باہر پائی گئی تھی جو بلکل ٹھیک تھی حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی رات کو جنگل میں کیا لینے گئی تھی جیکب خود بہت بول رہا تھا آیت نے اس فوٹو کو دیکھا تو اس کا دل خراب ہو گیا کیونکہ لاش کی حالت بہت بری تھی اس کے جسم کے کافی حصے غائب تھے جیسے کسی نے کھا لیے ہو البتہ اس کا چہرہ بلکل ٹھیک تھا جس سے اس کی شناکت ہوئی تھی اور یہ تین دن پہلے کی فوٹوز ہیں چار دوستوں کا اسی جنگل میں قتل ہوا ہے عجیب و غریب طریقے سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے کیا کوئی جنگلی درندہ اس طرح کرتا ہے ہاں میں نے اکثر چلانے کی آوازیں سنی ہیں جو جنگل سے آدھی ہے آیت نے جواب دیا جس پر جیکب نے حیرت سے آواز دی تم نے چلانے کی آوازیں سنی ہیں لیکن کیسے تمہارے گھر سے جنگل کافی فاصلے پرہنا تو پھر تم تک آوازیں کیسے پہنچیں جیکب کی بات پر آیت گڑھ بڑھا گئی میرا مطلب پولیس کی گاڑیاں اکثر وہاں سے گزرتی ہے رامو کاکہ بتاتے ہیں کہ جنگل میں حادثے ہو گئے ہیں آیت کے جواب نے جیکب کو مطمئن نہیں کیا تھا کیونکہ وہ ایک ریپورٹر تھا اور وہ جان گیا تھا کہ آیت کو چھپا رہی ہے اچھا میں چلتی ہوں مجھے کچھ کام ہے آیت نے اٹھتے ہوئے کہا تھا چھٹی ہو چکی تھی مایہ نے جانے کہا مایہ نہ جانے کہا تھی آج آیت کا ارادہ ایک جگہ پر جانا تھا اس لیے اس نے مایہ کا انتظار کرنا ضروری نہیں سمجھا اور وہ بک کہاں ہے جو تم نے مجھے دینی تھی جو پبلش نہیں ہوئی جیکب اتنی جلدی اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا اوہا یہ رہی وہ فائل دھیان سے رکھنا آیت نے ہاتھ میں پکڑی فائل جیکب کی طرف بڑھائی جسے اس نے خوش ہوتے ہوئے تھام لیا ٹھینکی سو مچ ہو کافی پر جوش نظر آ رہا تھا میری کوشش ہوگی کہ میں تمہیں یہ صبح تک واپس کر دوں اوکے گوڈ نون وہ مسکرا کر کہتا آگے بڑھ گیا جبکہ آیت نے گہرا سانس لے کر اسے جاتے ہوئے دیکھا تم نے جنگل میں حفاظتی حالہ قائم کیا تھا لیکن دیکھو وہ جو بھی ہے اب جنگل سے نکل کر شہر میں شکار کر رہا ہے وہ بھورے بالو والی لڑکی کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بتا رہا تھا ایریک تم آج سے نظر رکھو گے ہر جگہ پر شہر اور جنگل دونوں جگہ پر بھورے بالو والی لڑکی نے سنجیدہ ہو کر کہا بال ٹھیک ہے ہا ٹھیک ہے میں دونوں حادثات والی جگہ پر جا کر آیا ہوں میں نے دونوں ڈیڈ باڈیز دیکھی ہے ایک شکار کسی ویمپ نے کیا ہے جبکہ دوسرا اسی پر اسرار مخلوق کا کام ہے ایریک کی بات سن کر وہ چوکی اس کی آنکھوں اور چہرے پر تیش اُبھرا پتہ لگاؤ کسی سپائیڈو ویمپ نے یہ شکار کیا ہے اور وہ ہمارے گروپ سے ہے یا کوئی نہیں ہے یا نہیں فیملی شہر سے میں منتقل ہو گئی ہے ٹھیک ہے میں شام تک پتہ کرتا ہوں ایریک نے جواب دیا تو وہ اچھل کر ایک بیلڈنگ پر چڑ گئی اس کے بعد وہ لمبی لمبی چھلانگیں لگاتی ہوئی گائب ہو چکی تھی یہاں کیا ہو رہا ہے آیت نے ایک شاپ کے باہر لوگوں کا حجم دیکھا تو سوچا کچھ فاصلے پر اسے پولیس کی گاڑیاں نظر آئی تھی جبکہ کچھ پولیس والے شاپ کے اندر تھے اور کچھ باہر وہ کچھ سوچ کر آگے بڑھی یہ سب کیا ہے آیت نے اپنا چھاتا بند کرتے ہوئے ایک بوڑی عورت سے پوچھا جو اس حجوم میں کھڑی تھی پتہ نہیں قتل ہوا ہے کہہ رہے ہیں کہ کوئی جنگلی درندہ جنگل سے راج شہر میں آ گیا تھا بوڑی عورت نے جواب دیا تو آیت نے آگے بڑھ کر اسٹریچر پر رکھے وجود کو دیکھا جیسے ہی اس کی نظر لاش پر پڑی تو وہ ایک دم اچھل گئی یہ کسی جنگلی درندے نے تو نہیں کیا آیت نے مڑھ کر اس سے کہا اس عورت سے کہا وہ اس سے گاڑی میں لے گئے ہیں جس پر درندے نے حملہ کیا تھا البتہ اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ اس کی موت کیسے ہوئی ہے عورت کے جواب دینے پر آیت نے پرڈ کر اس لاش کو دیکھا جس کے جسم کی کھال ہڈیوں سے چپکی ہوئی تھی اس کا ڈھاچہ صحیح سلامت تھا پورے جسم پر کہیں کوئی خروش نہیں تھی البتہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے جسم کے اندر سے سارے اندرونی حصے نکال لیے ہو خون کا ایک کترہ بھی نہ چھوڑا ہو آیت زیادہ دیر اس سے دیکھ نہیں پائی اور چہرہ دوسری طرف کر لیا اسے ایک طرف ایک پولیس والا نظر آیا جو کسی سے بات کر رہا تھا وہ اس کی طرف پڑی ایکسکیوز می آیت نے اسے پکارا آواز پر پولیس والے پلٹ کر پولیس والے نے پلٹ کر اسے دیکھا وہ ایک نوجوان تھا اور کافی خوش شکل بھی تھا لگتا تھا کہ نیا نیا پوسٹڈ ہو کر آیا تھا وہاں جی اس نے حیرس سے آیت کو دیکھا میں ہوں آیت فریڈلی مجھے آپ سے اس حادثے کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے اوہ میں انسپیکٹر دانیال اس نے اپنا تعرف کروایا البتہ ہاتھ آگے نہیں بڑھایا جسے آیت نے محسوس کیا فیل وقت تو مجھے پولیس سٹیشن پہنچنا ہے کیا بعد میں بات کریں اس ٹاپک پر دانیال نے کہا تو آیت نے اس بات میں سر ہلا دیا اسے حالات کا اندازہ تھا وہ خامشی سے وہاں سے واپس چلی آئی جو ویمپ ہوتے ہیں وہ انسانی جسم سے صرف خون چوزتے ہیں البتہ جو سپائیڈرز ہوتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جیکب آیت کے سپائیڈو ویمپ پر لکھی کتاب پڑھ رہا تھا سپائیڈوز اپنے شکار کے جسم میں کچھ بھی نہیں چھوڑتے وہ انسانی جسم کے خون کے ساتھ ساتھ اندرونی حصے تک کھا جاتے ہیں اور انسانی جسم کو بلکل بھرا بھرا سا بنا دیتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح ایک مکڑی ایک مکھی کا شکار کرتی ہے اور اس کے جسم میں کچھ بھی نہیں چھوڑتی اتنا پڑھنے کے بعد جیکب ایک جھٹکے سے اٹھا اور آج ہونے والے حادثے کی تصویریں دیکھنی لگا دو انسانوں میں سے ایک انسان کی ریڈ بوڈی کی حالت بلکل ویسی تھی جیسی آیت کی کتاب میں لکھی تھی انسانی خال ڈھاچے کے ساتھ چپک چکی تھی چپک جاتی ہے یس وہ پر جوڑ سا اٹھا اس نے یہ کتاب پڑھ کر ایک مخلوق کو جان لیا تھا اس کا مطلب سپائیڈو ویمز ہوتے ہیں مجھے یہ کتاب پبرش کرنی چاہیے میں صبح ہی ایڈیٹر سے بات کروں گا وہ پکا ارادہ بنا چکا تھا آیت اپنی مطلوبہ دکان کے سامنے کھڑی تھی یہ ایک بک شاپ تھی جس میں نئی پرانی ہر طرح کی کتابیں تھی وہ اس کی مالک ایک بوڑی سی عورت تھی جس سے ٹھیک سے نظر بھی نہیں آتا تھا مجھے ایک کتاب چاہیے آیت نے اونر سے کہا میرا نہیں خیال کہ اس مصنف کی کوئی کتاب تمہیں یہاں ملے گی بوڑی عورت نے کافی کتابوں کو چیک کرنے کے بعد کہا وہ یہی ہے اسی دکان میں میں نے محسوس کیا ہے آیت نے جواب دیا جس پر عورت نے چوک کر اسے دیکھا تم پھر نیچے تہخانے میں دیکھ لو وہاں پھٹی پرانی کتابیں پڑی ہیں اس کی بات سن کر آیت ایک مشال اٹھا کر تہخانے کی طرف بڑھ گئی جس کا پتہ میسیس کرسٹی نے بتایا تھا کافی دیر بعد وہ اپنی مطلوبہ کتاب لے کر تہخانے سے باہر نکلی تھی کتاب کی قیمت ادا کرنے کے بعد وہ دکان سے باہر نکلنے لگی تھی میسیس کرسٹی نے اسے روکا تم اس طرح کی کتابوں میں دلچسپی کیوں رکھتی ہو جنہیں کوئی مانتا اور جانتا بھی نہیں ہے میسیس کرسٹی کی بات سن کر وہ پڑھٹی ہر انسان کی اپنی پسند ہوتی ہے میسیس کرسٹی نا ماننے سے حقیقت تھوڑی نہ بدل جاتی ہے آیت نے مسکرا کر جواب دیا اور دکان سے باہر نکل آئی میسیس کرسٹی نے کہا تو جواباً آیت مسکرا دی کافی رات ہو چکی تھی سڑک سنسان تھی اسے ایک پل کو لگا کے اس نے گلتی کر دی ہے کہ وہ اس وقت یہاں آئی لیکن پھر وہ ہمت کر کے آگے بڑھ گئی کچھ دور چلنے کے بعد وہ اقدم رک گئی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے آیت نے ایک جھٹکے سے اپنی دائے طرف اور پیچھے کی طرف دیکھا آیت نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا اسے ایک سایا سا نظر آیا لیکن وہ ایک پل کیلئے تھا دوبارہ اسے کچھ نظر نہیں آیا وہ ڈر گئی تھی مگر اس نے جلد ہی اپنے ڈر پر کنٹرول کر لیا تھا وہ دوبارہ چلنے لگی جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی اسے ساتھ چلنے والوں کے قدموں کی تعداد میں زافہ ہو رہا تھا وہ آیت تھی وہ جان گئی تھی محسوس کر چکی تھی کہ کوئی ایک چیز نہیں بلکہ بہت سے سائے اس کا پیچھا کر رہے ہیں خوف کی وجہ سے اس کی پیشانی پر پسینہ چمکا وہ بہت سے ماورائی وانخلقات کا پتہ لگا چکی تھی مگر اسے اتنا ڈر کبھی محسوس نہیں ہوا تھا اس نے بھاگنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت تیز شور اپرا ایسا شور جیسے ہزاروں چڑیلے چلا رہی ہو وہ بھاگتے بھاگتے تھک کر رک گئی اس میں مزید حیمت نہیں تھی وہ پچھتا رہی تھی کہ وہ اتنی رات کو یہاں کیوائی اس نے کتاب کو زور سے پکڑا ہوا تھا وہ جان چکی تھی کہ جو بھی مخلوق ہے وہ اس کتاب کے پیچھے لگی ہوئی ہے وہ عام لڑکی ہرگز نہیں تھی اس کے پاس بھی کچھ طاقتیں تھی کچھ کا اسے علم تھا جبکہ کچھ سے وہ انجان تھی وہ رک گئی اس نے سامنا کرنے کا فیصلہ کیا اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا ایک بہت ہی تیز ہوا کا جھوکہ اس کی طرف بڑھا آیت محسوس کر سکتی تھی کوئی چیز اس کی طرف بڑھ رہی ہے وہ کتاب کو سینے میں بھیج کر کھڑی ہو گئی تھی وہ تیز ہوا کا جھوکہ اس سے ٹکر آیا اور پھر ایک دل خراش چیخ ہو بری وہ جو بھی تھا اسے آگ لگ چکی تھی وہ اب چلا رہا تھا اس کے ساتھی چیختے چلاتے بھاگ چکے تھے جبکہ وہ کچھ دیر جلنے کے بعد ختم ہو گیا تھا آیت نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھا اور پھر کچھ سوچے سمجھے بھی نہ ایک بار پھر گھر کی طرف قدم بڑھا دیئے البتہ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا وہ اپنی پسندیدہ جگہ پر بیٹھا تھا جہاں بیٹھ کر وہ لوگوں کا شکار کرتا تھا جس میوزک سے وہ لوگوں کو پھاستا تھا آج بھی وہ پیانو بجا رہا تھا لیکن حیرت کی بات تھی آج وہ کسی کو شکار کرنا نہیں چاہتا تھا بلکہ اس کی بجائی گئی دھن میں ایک عجیب سا درد تھا ایک بیبسی تھی جسے صرف وہی محسوس کر سکتا تھا وہ آنکھیں بند کیے کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا تھا پیچھے بہت پیچھے بہت دور میں تمہاری نہیں ہو سکتی وہ چلائی تھی کیوں مگر کیوں وہ پوچھ رہا تھا تم ایک درندے ہو وفادار درندے انسانوں کا شکار کرنے والے عبیرہ تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو تم مجھ سے محبت میں نے تمہیں ایک انسان سمجھ کر محبت کی تھی مجھے تمہارے اصلی روپ کا نہیں پتا تھا تم ایک جانور ہو جانور عبیرہ انتہائی گسے کی حالت میں تھی مگر میں تمہیں چاہتا ہوں عبیرہ بہت بے انتہا مگر میں نہیں چاہتی تمہیں اگر تم مجھے چاہتے ہو تو ثبوت دو کیا ثبوت چاہیے تمہیں بتاؤ مجھے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پوجھ رہا تھا چھوڑ دو اپنی قوم کو ان سب جانوروں کو عبیرہ نے کہا وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا اور عبیرہ کا ہاتھ چھوڑ دیا میں اپنے آقا اپنی قوم کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا وہ اٹل لہجے میں کہہ رہا تھا تو پھر ٹھیک ہے چلے جاؤ کبھی واپس مت آنا میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی عبیرہ نفرت سے مو موڑ چکی تھی وہ عبیرہ کی اس قدر نفرت کرنے پر ششدہ رہ گیا تھا اس کی چہرے پر پورے جسم میں درارے پڑنا شروع ہو گئی تھی آنکھوں سے آگ برسنے لگی تھی اس سے پہلے وہ اپنے حواز کھو کر عبیرہ کو نقصان پہنچا تھا وہ ایک کالے سائے میں تبدیل ہو کر اڑ گیا تھا وفادار اسے کسی نے پکارا تھا پیانو بجاتا ہاتھ ایک دھم رکا وہ چوک کر خیالوں سے باہر آیا وہ اپنے ماضی میں پہنچ گیا تھا اور اسے اس وقت مداخلت بہت بری لگی تھی وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور مخاطب کرنے والے کو گردن سے پکڑ لیا سرخ انگارہ آنکھیں اسے کھا جانے کو تیار تھی کیوں آئے ہو یہاں دفع ہو جاؤ یہاں سے وفادار نے اسے جھٹکے سے نیچے بھیگا وہ آپ کو مالک نے بلایا ہے اس نے وہ مشکل سے کہا اور اسی پل وفادار کی سرخ انگارہ آنکھیں نارمل ہوئی اس کا گصہ اسی پل اڑنچھو ہوا اور پھر وہ ایک سائے میں تبدیل ہو کر وہاں سے غائب ہو گیا وہ ایک لالٹین اٹھا کر بیڈ پر بیٹھ چکی تھی اور اپنے سامنے وہ کتاب رکھ لی تھی جسے وہ مسٹر کرسٹی کی شاپ سے لائی تھی کتاب نہائی تھی بری حالت میں تھی بہت پرانی تھی موٹی سی جلد جو پھٹ چکی تھی اس پر موٹا سا غول لکھا تھا جو کتاب کا نام تھا غول آیت نے زیر لبدہ رایا اور پھر کتاب کو کھولا جیسے ہی اس نے کتاب کو کھولا پھڑ پھڑا ہٹ کی آواز گونجی اور ایسا محسوس ہوا جیسے ہزاروں چمگاڑریں اڑی ہو آیت نے کتاب کو پڑھنا شروع کیا جو پانچ زبانوں میں لکھی گئی تھی غول قدیم عرب داستانوں میں ایک آدم مخلوق آدم خود خور مخلوق بتایا جاتا تھا جس کو جو کسی بھی انسان کا روپ دھار سکتی تھی خون کی خوشبو سون کر وہ کہیں بھی پہنچ جاتے تھے اور پھر کسی کو بھی نہیں چھوڑتیا تھا کتاب میں ایک کہانی لکھی گئی تھی ایک لڑکی کی کہانی جو غول سے بچنے کے لیے آیات پڑھتی تھی وہ لڑکی ندہ رحیم تھی جس کا باپ ایک مولوی تھا کتاب تین حصوں پر مشتمل تھی آیت نے غول کے بارے میں لکھی گئی ایک نظم پڑھنی شروع کی اپنے خون سے سودا پکا کرو اور بے دھوا آگ سے باہر نکل جاؤ غول آئے گا تم اس کی موجودگی کو جان نہ پاؤگی جب وہ تمہارے گروہ پر چڑھ دوڑے گا چاہے سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو بھاگ خوابوں کا آغاز ہو جائے گا کام مکمل کرو اب ان کے پچتا ان کے پچتاؤں کو آشکار کر دو ان کا گوشت چبا ڈالو آیت نے کسی ٹرانس کے زیر اثر وہ نظم پڑھی تھی ایسا لگتا تھا جیسے اس نظم میں غول کو بلایا جا رہا ہو گراہم کی گراہم نے بہت اچھے سے غول کے بارے میں لکھا تھا ایک آیت کو کھلی چھوڑ کر بیٹ سے نیچے آیت کتاب کو کھلی چھوڑ کر بیٹ سے نیچے اتر آئے اور اب کمرے میں ٹہل رہی تھی جس مخلوق کا ذکر کتاب میں تھا ایک تحقیق کے مطابق وہ اب ختم ہو چکی تھی اور جس غول سے بھی زیادہ خطرناک تھی خطرناک والویرین مخلوق کو وہ ڈھونڈ رہی تھی وہ بھی انتہائی خطرناک جو کبھی بھی کہیں بھی پہنچ سکتی تھی بینہ خون کی خوشبوں کے جو انسان کو کسی اور طریقے سے پھاستی تھی نیدہ رہیم غول سے بچنے کے لیے آیات پڑتی تھی آیات آیت کی جمع آیت کے ذہن میں ایک جمع کا ہوا آج جو کچھ بھی ہوا تھا جو بھی اسے چھونے کے بعد جل کر راک ہو گیا تھا جس کی وجہ اس کا نام تھا آیت جیکب وہ فائل اٹھا کر اپنے گھر سے باہر نکل آیا تھا وہ اسے نیوز پیپرز کے آفیس میں لے کر جا رہا تھا اگر یہ کتاب پبلیج ہو گئی تو ہمارا ادارہ مشہور ہو جائے گا اور اس سے جڑے واقعے جو شہر میں ہو رہے ہیں لوگوں کو اس سے بھی چھٹکارہ مل جائے گا وہ سوچ رہا تھا اور تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا ابھی وہ کچھ دور تک پہنچا تھا کہ ایک دم کوئی چیز اڑتی ہوئی آئی اور جیکب پر حملہ کیا وہ اس حملے کیلئے تیار نہیں تھا لڑکھڑا کر نیچے گر گیا ابھی وہ سنبھل بھی نہیں پایا تھا وہ چیز اس پر جھپٹی وہ جیکب کو بری طرح زخمی کر چکی تھی وہ انسان نمہ جانور تھا جیکب اسے پہچان گیا تھا اس پائیڈو ویمس پر لکھی آیت کی کتاب پڑھنے کے بعد وہ اس مخلوق کا اپنے ذہن میں ایک سکیچ بنا چکا تھا اور جس نے ابھی اس پر حملہ کیا تھا وہ ایک ویمب تھا اپنے بڑے بڑے داتوں کو باہر نکالے وہ جیکب کی گردن پر جھکا جیکب کی خوف کے بعد گگی بن گئی تھی کتاب پہلے ہی دور جا گری تھی جیسے ہی ویمب نے اس کی گردن پر اپنے نکلے دات رکھے پورا ریک جیکب کی چیخوں سے لرس گیا وہ کتاب کو علماری میں رکھنے کے بعد اسے لوک لگا چکی تھی جیسے ہی اس نے علماری کے پڑھ بند کیے ایک دل خراش چیخ اسے کانوں سے ٹکرائی اور آیت کاپ اٹھی کمرے میں جلتی مشال ایک بار پھر بجھ گئی تھی لگتا ہے پھر کوئی حادثہ ہوا ہے آیت نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا جب بھی کوئی حادثہ ہوتا مرنے والے کی چیخ آیت کو سنائی دیتی تھی اس کے کمرے کی مشال کا بجھنا اس بات کا گواہ تھا کہ یہ کام کسی ماورائی مخلوق کا ہے وہ جلدی سے کھڑکی کے پاس آئی اور جنگل کو دیکھا ہوا ہے آیت بڑھ بڑھائی اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی اس کا رکھ مایا کے کمرے کی طرف تھا وہ اس سے ڈسکس کرنا چاہتی تھی سب کچھ لیکن جیسے ہی اس نے مایا کے کمرے کا دروازہ کھولا اسے حیران ہوئی مایا اپنے کمرے میں نہیں تھی رات کے ایک بجے کہاں جا سکتی ہے عجیب پرشار سی لڑکی ہے اکثر غائب ہی رہتی ہے وہ دروازہ بند کر کے نیچے کی طرف قدم بڑھا چکی تھی وہ کسی آنڈھی توفان کی رفتار سے آئی تھی اور اسے گردن سے پکڑ کر دور بھیکا اسے پکڑ لو اسے پکڑ لو ایرک یہ بھاگنے نہ پائے بھورے بالو والی لڑکی نے ایرک سے کہا سڑک پر پڑا جیکب تڑپ رہا تھا وہ اس کی طرف پڑی جیکب کی سانس سے اکھڑ رہی تھی اب ہم کیا کریں ایرک اس نے پوچھا جبکہ ایرک اس ویم سے گھتم گھتا ہوا پڑا تھا ایرک کی طاقت زیادہ تھی اور وہ اسے دبو چکا تھا وہ جو بھی کرنا ہے جلدی کرو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے جیکب مر سکتا ہے ایرک نے جواب دیا ایرک کی بات سن کر وہ اس پر جھکی جیکب نے مشکل سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اس کی گردن سے نکلتا خون وہاں موجود تینوں سے سپائیڈوں میں اس کو بے خود کر رہا تھا مایا تم وہ ہلکا سا بڑھ بڑھایا اور پھر تکلیف کی شدت سے آنکھیں بند کر گیا مایا دیکھ کیا رہی ہو وہ مر جائے گا ایرک نے مایا کو یوں خاموش بیٹھے دیکھا تو کہا اگر میں نے اسے بچایا تو ایک اسپائیڈ اسپائیڈ بن جائے گا مایا نے افسوس سے جواب دیا کچھ نہیں ہوتا میں اسے ویمپ نہیں بنانا چاہتا اسپائیڈ اسپائیڈ ہی ٹھیک ہے تم اسے بچاؤ اس سے پہلے کہ وہ مر جائے ایرک چلایا ہاں ٹھیک ہے مایا ایک دم کھڑی ہوئی جیکب ان کا بہت اچھا دوست تھا وہ اسے اس طرح مرنے نہیں دینا چاہتی تھی مایا نے دونوں ہاتھ اوپر کیا اور پھر سے ہوا میں اڑی چہرہ آسمان کی طرف کیا اس کی بھوری آنکھیں اور بال اب سفید ہو چکے تھے کچھ ہی دیر بعد ان سے ایک دودیا روشنی نکلی جسے مایا نے دونوں ہاتھوں میں ایک گولہ سا بنا کر جیکب کی گردن پر رکھ دیا کچھ ہی پل گزرے تھے کہ جیکب کی گردن کا زخم ٹھیک ہوا اور پھر اس کا جسم چمکنے لگا کچھ دیر بعد یہ ہوش میں آ جائے گا ایرک ہمیں چلنا چاہیے مایا نے کہا تو ایرک اس لڑکے کو دبوچے اڑ گیا جبکہ مایا گھروں پر سے اچھلتی کوت تھی اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی تھی رات تم کہاں تھی مایا آیت نے صبح ناشتے کے ٹیبل پر پوچھا میں اپنے کمرے میں ہی تھی مایا نے جواب دیا نہیں تو میں نے چیک کیا تھا تم کمرے میں نہیں تھی شاید میں اس واش روم میں ہوں گی تمہیں پتہ نہیں چلا ہوگا مایا نے گھبرہ ہٹ چھپائی ہو سکتا ہے آیت نے سوچتے ہوئے کہا میرا وہم نہیں ہو سکتا وہ مایا ہی تھی جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو سڑک پر پایا تھا مگر وہ بلکل ٹھیک تھا جبکہ اسے پورا یقین تھا کہ اس پر کسی ویمپ کا حملہ کیا کسی ویمپ نے حملہ کیا تھا اور پھر مایا نے اسے آ کر بچایا تھا مگر وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کا زخم کیسے ٹھیک ہوا اسی الجن میں وہ ساری رات سو نہیں پایا تھا اور اب وہ خود میں ایک عجیب سی طاقت محسوس کر رہا تھا وہ کھانا کھانے بیٹھا تو دھیر سارا کھا گیا اس کی بھو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے جیکب پریشان ہو گیا تھا اور اسی پریشانی میں وہ کالج چلا گیا رات میرے ساتھ ایک عجیب سا واقعہ ہوا ہے آیت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا جیکب پریشانی سے کہہ رہا تھا اور پھر آیت کے پوچھنے پر اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو جیکب مایا ہاں مایا مجھے لگتا ہے وہ ایک ویمپ ہے اور پھر آیت کو یاد آ گیا کہ وہ رات کمرے میں نہیں تھی تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ ریک جویک میں جو سپائیڈو میں ویمپ سپائے جاتے ہیں ہاں جیکب نے ایک لفظی جواب دیا آیت ابھی کچھ کہنے والی تھی کہ ایک طرف سے شور اُبھرا وہ دونوں جلدی سے اس طرف بڑھے سامنے دیکھا تو مایا ایک لڑکے سے علجی ہوئی تھی تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے گروپ کو غلط کہنے کی یہ ڈینیل تھا ان کا سین ان کا سینئر اور کالج کا سب سے روڈ لڑکا تم اور تمہارا گروپ دونوں جانوروں میں شامل ہو انتہائی وحشی جانور مایا پر نہ جانے کس چیز کا بھوس سوار تھا وہ غصے سے لال پیلی ہوئی پڑی تھی شٹ اپ ڈینیل مایا کو تھپڑ مارنے والا تھا جبکہ جیکب نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا سب حیران رہ گئے ڈینیل جیکب پر اپنی ویمپ ہونے کی طاقت آزما رہا تھا اور شدید حیرت ہو رہی تھی کہ وہ جیکب کو اٹھا کر پٹک نہ سکا مایا یہ پبلک پلیس ہے اس طرح سب کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا اور ڈینیل کا گروپ انسانوں سے الگ ہے ایرک نے مایا کو سمجھایا اور مایا نے اس کی بات سمجھتے ہوئے ازبات میں سر ہلایا یہ ڈینیل کا گروپ تھا جس نے جنگل اور شہر میں تباہی مچائی ہوئی تھی جس میں دو لڑکے اور ایک لڑکی تھی لڑکا اور لڑکی ڈینیل کی کزنز تھے اور وہ اپنے انکل آنٹی کے ساتھ رہتا تھا جو لڑکا رات پکڑا گیا تھا وہ ڈینیل کا کزن تھا اور ایرک نے اس سے سب کچھ اگلوا لیا تھا مایا کو ان پر انتہا کا گصہ تھا اور اسی بات کو لے کر ان میں لڑائی ہو گئی تھی ڈینیل اپنے گروپ کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا تھا آیت تو ہاکو کی طرح سب دیکھ رہی تھی کہ لڑائی کی وجہ کیا ہے چھوڑو جیکب اسے ان جانوروں کو کچھ نہیں پتا ان کے مو لگنے کا کوئی فائدہ نہیں مایا نے جیکب کا ہاتھ پکڑ کر کھیچا جیکب ڈینیل ایک بار پھر گصے سے سرکھ ہو گیا تھا اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی ڈینیل کی کزن اسے کھیچ کر لے گئی تھی جبکہ ایرک مایا آیت اور جیکب کو وہاں سے کلاس کی طرف لے گیا تھا وہ کراس سے چھٹی کے بعد گھر کی طرف جا رہی تھی مایا تو چھٹی سے پہلے ہی غائب ہو گئی تھی ریک جیک میں سردی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور آیت کو سردیاں بہت پسند تھی وہ روز ایک نئی گلی ایک نئی جگہ سے گزرتی تھی آج بھی وہ شہر کو دیکھنے کے لیے ایک نئے روڑ پر آ گئی تھی وہ اپنا چھاتا لیے ہر چیز کو ایک جذب سے دیکھتی آگے چل رہی تھی جب ایک آواز پر وہ رکی ایک دھن ایک عجیب سی دھن کوئی پیانو بجا رہا تھا آیت نے چوک کر آس پاس دیکھا وہاں لوگ آ جا رہے تھے کوئی پیانو والا نظر نہیں آ رہا تھا پھر یہ دھن کی آواز کہاں سے آ رہی ہے آیت نے تیز تیز قدم بڑھا ہے دھن کی آواز کے پیچھے وہ ایک گلی میں داخل ہو گئی تھی یہ ایک مارکٹ تھی ایک خوبصورت سی مارکٹ اور پھر وہ جگہ بھی نظر آ گئی جہاں سے آواز آ رہی تھی وہ ایک ریسٹورنٹ تھا اور آواز اندر سے آ رہی تھی وہ اتنی سہر انگیز دھن تھی کہ آیت دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور آنکھیں بند کر کے اسے سننے لگی کتنی ہی دیر وہ اس سہر کے زیرے اثر رہی تھی وہ میوزک کیلئے پاگل تھی اس کے قدموں کو میوزک کی آواز روک لیتی تھی دھن کے بند ہو جانے پر آیت نے آنکھیں کھولی اور ریسٹورنٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی وہاں ہر ٹیبل پر جوڑے بیٹھے نظر آ رہے تھے اور ایک کونے میں ایک پیانو رکھا تھا جس کے گرد بہت سے لوگ جمع تھے پیانو شوقیاں رکھا ہوا تھا تاکہ جس کا دل چاہے وہ بجا لے ایک بار اور مشرد دانیال اچانک کسی نے کہا تھا آیت نے چوک کر اس طرف دیکھا جہاں پیانو کے پاس ایک لڑکا کھڑا مسکرہ رہا تھا اوہ انسپیکٹر دانیال آیت اس سے پہچان گئی تھی وہ اسے اس حادثے والے دن ملا تھا وہ ازبات میں سر ہلاتا ہوا پیانو کے پاس رکھے بینچ پر بیٹھ چکا تھا اور پھر سے ایک نئی دھن بجانی شروع کی جبکہ آیت پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی مالک وفادار کی زندگی پھر سے بدل رہی ہے اس کی زندگی میں وہی لڑکی لوٹ آئی ہے ایک کالے سائے نے آ کر آقا کو اطلاع دی جانتا ہوں آقا نے جواب دیا ڈیانا کو بلاؤ آقا نے حکم دیا تو وہ کالا سائے سر جھکائے چلا گیا جی مالک آپ نے بلائیا کچھ دیر بعد ڈیانا حاضر ہوئی اس کے گھر کا پتہ جانتی ہو نا جی مالک ڈیانا جو کہ انتہائی خوفناک شکل کی مالک تھی اس نے عدب سے جواب دیا تو جاؤ پھر اسے اتنا ٹوچر کرو اتنا ڈراؤ کو یہاں سے چلی جائے یا پھر اسے ختم کر دو آقا کے حکم پر ڈیانا نے چوک کر سر اٹھایا لیکن مالک آپ جانتے ہیں میں اسے چھو نہیں پاؤں گی اور نہ اس کے گھر میں داخل ہو سکتی ہو جو چیز وفادار استعمال کر رہا ہے اس تک پہنچنے کے لئے وہی تم استعمال کرو تم انسان کا روپ نہیں لے سکتی تو مت لو اس کے گھر میں سے کسی کے اندر سما جاؤ جی مالک ڈیانا نے غور سے آقا کی بات سنی اور پھر سر جھکا کر چلی گئی وہ وفادار سے ٹکر نہیں لے سکتی تھی اگر اسے ذرا سی بھنک پڑ جاتی کہ وہ ایک بار پھر موت بن کر اس کی محبت کے پیچھے لگ چکی ہے تو وہ اسے ختم کر دے گا لیکن چونکہ اسے یہ حکم آقا نے دیا تھا وہ انکار نہیں کر سکتی تھی ہیلو مسٹر ڈانیال آیت نے اسے مخاطب کیا تو وہ ایک نئی دھن بجانے کے بعد اب ایک طرف بیٹھا تھا جب آیت اس کی طرف بڑھی تھی ڈانیال نے چوک کر اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں اجنبیت تھی میں آیت فریڈلے پہچانا مجھے آیت نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا مجھے یاد نہیں مس فریڈلے ڈانیال نے مسکرا کر جواب دیا مگر اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا جس سے آیت نے بہت محسوس کیا آپ بہت اچھا پیانو بجاتے ہیں ایک پولیس انسپیکٹر اور پیانو بہت عجیب لگتا ہے یقین نہیں ہوتا ایک زوالو جی کی زوالو جی کی سٹوڈنٹس اور کتابیں معورائی مخلوق پر عجیب تو یہ بھی ہے نا ڈانیال نے مسکرا کر جواب دیا آپ جانتے ہیں کہ میں آیت کو حیرت ہوئی آیت فریڈلے کو کون نہیں جانتا آپ کی کتاب بہت مشہور ہے ڈانکی سو مچ آیت نہ جانے کیوں خوش ہو گئی تھی اسے یہ شخص بہت اچھا لگا تھا اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی کشم سناتی ہو کہ آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے میں ساتھ بنے رہے ہیں اگلی کشم پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ